موسیقی جس انسان کو ہم بہت پیار کرتے ہیں جندگی میں وہی انسان ہمارا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ انسان جانتا ہے کہ ہماری کمجوری کیا ہے اتنے سمجدار بنو کہ کسی کو معاف کرو لیکن اتنا بے اکوپ بھی مت بنو کی دوکھا دینے والوں پر دوبارہ وشواس کر بیٹھو جب کوئی سمجھے ہی نہ تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا جب کوئی مانے ہی نہیں تو اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا جن رسطوں میں ایک دوسرے کی فیلنگ کی رسپیکٹ ہی نہیں قدر ہی نہیں تو ان رسطوں کو جبردستی کیجھنے کی ضرورت ہی کیا جیت کس کے لیے اور ہار کس کے لیے جندگی بھر کی یہ تقرار کس کے لیے جو بھی آیا ہے فیج جائے گا ایک دن انسان کو اتنا انکار کس کے لیے جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یقین مانئے اس کو کسی ایک سے بہت فرق پڑتا ہے سچے دل سے کسی جرورت مند کی مدد کر کے دیکھو اگر دل کو سکون نہ ملے تو کہنا جسے جانا ہے اسے جانے دو اگر آج رکھ بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا کوئی تو ایسی بات کرو جس سے یہ پتا چلے کہ تم میرے ہو کسی کو اگنور کرنے میں اور بیجی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے جنہیں سپنے دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے اور جنہیں سپنے پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے خوبصورتی اس میں نہیں کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں خوبصورتی تو اس میں ہے کہ ہم دوسروں سے کیسا ویوار کرتے ہیں کسی کی اگر عادت دیکھنی ہے نا تو اسے عیجت دو اور کسی کی اگر فطرت دیکھنی ہے تو اسے آجادی دو مجھے کمجور سمجھنے کی گلتی مت کرنا میں پیار اور وار وقت آنے پر دونوں کرنا جانتا ہوں کاموسیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ہی ایسے ہوتے ہیں جو آواز تک چھین لیتے ہیں چہرہ ساپ دل میں داگ مو پر آپ اور دل میں ساپ بس یہی دنیا کا سچ ہے وقت رہتے خود کو بدل لینے میں ہی بھلائی ہے کیونکہ اگر وقت نے بدلا تو بہت تکلیب ہوگی آج کے دور کا وہی رب ہے جس کے پاس پیسہ اور پد ہے آج رشتے کا دوسرا نام پیسہ بن گیا ہے کرم کتنے بھی گندے کیوں نہ ہو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی انپڑتہ آپ کے بری کرم آپ کا برا ہو ویہوار سب کچھ ماف کر دیا جائے گا یہ کلیوگ ہے ساگ یہاں برے کے ساتھ برا ہو یا نہ ہو پر اچھوں کے ساتھ برا جرور ہوتا ہے کچھ لوگ مطلب کے لئے ہی رشتہ جھوڑتے ہیں اپنا کام بنا کر سچے لوگوں کا دل توڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان سے زیادہ چالاک اور کوئی نہیں پر حقیقت میں تو وہے خود اپنی کشمت پھوڑتے ہیں اگر انہیں جانا ہے تو جانے دو رشتے میں پیار اچھا لگتا ہے بھیگ مانگنا نہیں ایک بار جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے دوارہ ٹالے جا رہے ہیں تو پھر انہیں کبھی پریسان مت کرو ایک حد تک ٹوٹ جانے کے بعد انسان اپنے حق میں آئی خوشیاں بھی دوبارہ ٹھگرا دیتا ہے جنہوں نے آپ کو کشٹ دیا ہے کشٹ تو انہیں بھی ملے گا اور وشواس رکھنا آپ کو یہ دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اپنا وحہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے آپ کو نظر انداز نہ کرے چلیے دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی موسیقی